میاں رفت قادری ایڈوکیٹ میاں رہا ہے کہ میں ڈسٹرک بار ایسوسییشن فیصلہ باد کا نائب ساتھ رہ چکا ہوں تو الحمدللہ مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ انیس سو چھوٹر نائنٹین سیونٹی فور کی جو ختم رود کی تحریک تھی مجھے اس میں حصہ لینے کا موقع ملا اور میں سینٹرل جیل میں میں نے قیاد و بند کی صحبتیں برداشت کی اور پھر اس کے علاوہ چناب نگر میں جو پہلی مسلمانوں کی مسجد بنی ریلوے سٹیشن پر تو اس میں مصریوں کے ساتھ میں نے بطور مزدور کام کیا میں نے تقیبن پچیس چھبیس دفعہ اتقاف کیا ہے حج کیا ہے عمرہ کیا ہے یہ سارے چیزیں موجود ہیں اس کے باوجود ہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو میں نے چند دن جیل میں گزارے تحریک ختم میں کام کیا پھر پہلی جو مسجد ہے اس میں میں نے بطور مزدور کام کیا تو مجھے یقین ہے کہ رب کریم اسے پسند فرمائیں گے اور اس کا صدقہ اپنے کرم سے میری آخرت جو ہے اس میں میری نجات ہو جائے گی ایکٹویلی میں جو سمجھتا ہوں کہ جو ختم نبوت ہے یہ دین کی اساس ہے دین کا نچوڑ ہے روح ہے اس میں کسی بھی قسم کی کوئی کمپرومائز نہیں بنتا پیارے اکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم نبی لا نبی آبادی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا پھر آپ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر فاروق ہوتے اور پھر یہ ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی جان مال اولاد اور ہر چیز سے زیادہ مجھے عزیز نہ جانے اور میں سادہ سای بات یہ کروں کہ کسی آدمی کو اس کی ماں کی گالی دی جائے تو وہ اس کو برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا تو اس قادیانی نے لائن نے جو حضور پاکستان سے مطلق اور جو مسلمانوں سے مطلق جو لوز ٹاک کی تو اس اسلح میں ہمارے بعض لوگ جو ہیں اس میں کمپرومائز والی کیفیت میں آ جاتے ہیں تو یہ قطن ایسا نہیں ہے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی جان مال اولاد اور ہر چیز سے زیادہ مجھے عزیز نہ جانے اور پھر آپ سن کے یہ حیران ہوں گے کہ مرزا قادیانی یہ کہتا ہے کہ مجھے جو نبی نام آنے وہ رنڈیوں اور کنجریوں کی اولاد ہے آپ اندازہ کریں کہ ہمارے مطلق اس کے خیالات کیا ہیں اور ہم خامخواہ کی وضاداری اس میں آ جاتے ہیں وضاداری کیسے ہو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو عیسائی ہیں وہ بھی قابل احترام ہیں کہ ان کا نبی سچا ہے جو یہودی ہیں وہ قابل احترام اس لیے ہو سکتے ہیں ان کا نبی حضرت مرزا علیہ السلام سچے تھے لیکن ان کا نبی جو ہے وہ جھوٹا تھا فراڈیا تھا اور یہ اب صرف اس مشن پر لگے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کو دھوکہ دیا جائے خود مسلمان اپنے آپ کو شو کر کے یہ مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور یہ چیف جسٹر صاحب نے پچھلے دونوں بہت کچھ ارشاد فرمایا میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل اسلامی تعلیمات کی خلاف ورزی تھی وہ تو آیا تھا اپنے اس کے لیے زمانت کے لیے لیکن چیف جسٹر صاحب نے یہ بھی فرما دیا کہ اس پہ یہ دفعہ وہ بھی حضرت کر دیں وہ بھی حضرت کر دیں بات یہ ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ یہ یہودیوں کی بیٹیم ہے یہ تقیبا ستر ایسی سال سے قبل یہ تل عبیب کے قریب ہیفا کا مقام ہے وہاں پہ ان کا مرکز قائم ہے اور پھر ایک دفعہ ایک مصطفیٰ نامی قادیانی تھا اس نے افغانستان کے لیے کوئی سو سال قبل اپنی غداری کی تھی اور اسے صدا دی گئی تھی اور آپ اندازہ کریں کہ جہاں امریکن صدر اسرائیل کے دورے پہ جاتا ہے تو وہاں اس کے ساتھ ائرپورٹ پہ ریسیب کرنے کے لیے کون ہوتا ہے وہ قادیانی ہوتا ہے اصل میں اگر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہندووں کے عیسائیوں کے سب کے حقوق ہیں ان کے حقوق بھی ہیں اگر یہ آپ کو اقلیت تسلیم کرنے یہ اپنے آپ کو اقلیت تسلیم نہیں کرتے اور یہاں تاکہ یہ جو مرزا قادیانی ہے اس کے جو قریبی لوگ ہیں ان کو اہلِ بیعت کہتے ہیں ان کو صحابہ اکرام کا درجہ دیتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ جب آئین نے بڑا واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ ہمارے یہ اسلامی شوائر جو ہیں ان کو یہ استعمال نہیں کر سکتے کوئی ایسا عباد کھانا نہیں بنا سکتے کہ جس میں کلمہ شریف یہ لکھ سکیں یا اپنے منار کی صورت بنا سکیں اور پھر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے جو دیکھنے میں بڑے ہوتے ہیں یہ ان کی جو تارے ہیں وہ باہر سے ہلائی جاتی ہیں آپ اندازہ کریں ممتاز قادری کا یہاں پہ پندرہ پندرہ بیس بیس سال کیس چلتے ہیں ممتاز قادری کو اتنی جلدی فانسی دینے کی کیا ضرورتی اور میرا یہ تجزیہ ہے میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ باہر کے لوگ جو ہیں یہ مسلمانوں کو فرنمنٹلیس کہتے ہیں لیکن یہ فرنمنٹلیس جو ہیں وہ انگریز ہیں آپ آسیا ملونہ آسیا ملونہ جو تھی آپ اندازہ کریں گورنر سلمان تصییر جو ہے وہ اتوار کے دن وہ جاتا ہے شیخ پورا کی جیل میں پھر دیکھیں ریون ڈیویس والا معاملہ یہ کیا ہے ہم اپنے مطلب کمز کا ہمارا جو دین ہے ہمیں اپنے تھوڑی خودداری ہونی جائیے میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ ایکچولی یہ انگریز گورنمنٹلیوں نے کہا کہ جو مسلمان ہی ہمارے قابو میں نہیں آتے تو اس کے لئے انہیں ایک مشن بھیجا مشن نے جا کے واپس یہ بتایا کہ کوئی نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے کوئی بد کردار ہے جیسا بھی ہے لیکن یہ ہے کہ اسے اہل بیعت سے محبت بہت زیادہ ہے تو دوسری صورت یہ ہے کہ انہیں جذبہ جہاد ہے وہ کیسا بھی مسلمان ہے لیکن شہادت کا مرتبہ ایسا ہے کہ شہادت کے مرتبے کے لئے شہادت کی خواہش کے لئے اپنی جان تب قربان کر دیتے ہیں اور اس کی روشنے میں مرزا قادیانی جو ہے وہ کہتا ہے اس کا شیر آپ سنیں چھوڑ دو دوستو جہاد کا خیال دین میں حرام ہے جنگ اور کتال اور اہل بیعت کی محبت ختم کرنے کے لئے اس نے یہ بقواس کی کہ تم مردہ علی کو دھونتے ہو نوز بللہ نوز بللہ تو مردہ علی کو دھونتے ہو زندہ علی تمہارے درمیان موجود ہے پھر کہتا ہے کہ صدر حسین اس در گریبانم کہ سو حسین نوز بللہ نوز بللہ میری جیب میں ہے پھر وہ قواس کرتا ہے کہ مردہ علی کو دھونتے ہو زندہ علی تمہارے درمیان موجود ہے یعنی جذبہ جہاد کو اور یہ اہل بیعت کی محبت کو ختم کرنے کے لئے اس نے یہ سارا ناٹک رچایا پھر کہتا ہے کہ میں نے انگریز حکومت کی تاریخ میں اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ اس سے پچاس علمارییں بھر سکتی ہیں پھر اس نے کہا کہ میں انگریز کا خود کاشتہ پودا ہوں اور آپ کے میں نالج میں یہ لے کے آؤں کہ سر زفراللہ جو وزیر خارجہ تھا پہلا پاکستان کا قائد اعظم کے نمازی جنازہ میں اس نے شرکت سے انکار کر دیا وہ پاس کھڑا رہا کسی نے پوچھا کہ آپ نے قائد اعظم کا جنازہ نہیں پڑا وہ کہتا ہے یا قائد اعظم کو مسلمان سمجھ لیں یا مجھے سمجھ لیں اور آپ اندازہ کریں کہ یہاں بھی امیو پر بزار میں قادیانیوں کا عباد کھانا ہے تو وہ بھی اسلامی شوائر کی خلاف وردی کر رہا ہے پھر اٹھاسی جیمبے یہ سر شمیر کے پاس ہے سر عزفراللہ کا وہاں گاؤ تھا اس نے چالیس پچاس مربع جو ہیں قادیانیوں کو دیئے اور وہاں پہ اب بھی اس وقت بھی وہاں جو ان کا عباد کھانا ہے وہاں منار بنے ہوئے ہیں وہاں کلمہ طیبہ لکھا ہے وہ مسلمانوں کو دھوکہ دینی کے لئے کرتے ہیں اور پھر آپ اندازہ کریں کہ ہم نے کمیشنر کو اپروچ کیا اسلامباد سے جو موجودہ کمیشنر ہیں انہوں نے ایڈی سی جی کے ذمہ لگایا سعید صاحب کے ذمہ لگایا کہ جناب یہ اٹھاسی جیمبے والا ایشو یہ سینسٹیو ہے آپ اس کو فوکس کریں تو اس سلسلہ میں امن کمیٹی کی ایک زیلی کمیٹی بنی ہوئی تھی پھر ایڈی سیز ہم نے فون کروایا پیر فیضر رسول صاحب کے پاس گئے اس میں یوسر انور صاحب تھے اسلامبھلی صاحب تھے میاں تنویر ریاض صاحب تھے تو ڈاٹر افتخار صاحب تھے مختلف شخصیات تھیں تو انہوں نے میربانی فرمائی اور سب نے متفقہ طور پر لکھا کہ اس جو کلمہ طیبہ ہے اس کو مٹایا جائے پھر یہ ہے کہ جو منار ہے اس کو ختم کیا جائے اور اس کے بعد ہم ڈپٹی کمیشنر جو پچھلا ڈپٹی کمیشنر تھا جو جڑا وارا سہانہ کی وجہ سے جو بوکو ہو گیا تھا اس کے پاس گئے اس نے یہ کہا کہ جناب میری بات ہوگا پہلے تو کہتا جی ٹھیک ہے مٹا دوں گا مٹا دوں گا کہ یہ سینسیٹیو ایشو ہے امن کمیٹی نے بھی کہہ دیا امن اعما کا مسئلہ ہے لیکن بعد میں جب ہم دو تین دفعہ ہم سے وعدہ کیا تو پھر جب ہم گئے تو اس نے یہ کہا کہ جو مینار ہیں میری بات ان سے ہو گیا ہے جو مینار ہیں ان کو آپ جو ہے آپ اس کو کنکریٹ سے بھر دیں گے تو ہم نے اسے انتہائی اس کو بلشٹنگ کی ہم نے کہا یہ آپ کیا مزاگ کر رہے ہیں مطلب یہ ہم نام کے کیا مسلمان ہیں جب نموس مصطفیٰ کا موقع آتا ہے تو ہم اس طرح کی مطلب زلالت کریں تو ہم نے کہا اگر کنکریٹ کے ساتھ بھر دیا جاتا ہے تو تب بھی منار تو رہے گا تو اس لحاظ سے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں نالج ہونا چاہیے یہ ختم کا ایشو جو ہے یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے اس اس طرح میں کوئی کمپورمائز نہیں ہے چیف جسٹر ہو یا کوئی اور شخصیت ہو کام ات کام یہ بڑی سیدھی سی بات ہے یہ ہماری ریڈ لائن ہے اس پر کوئی کمپورمائز نہیں ہے میں پھر یہ کہوں گا کہ پیارکہ صاحب نے فرما دیا کوئی شخص ہو سکت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی جان مال اولاد اور ہر چیز سے زیادہ مجھے عزیز نہ جانے اور ہماری جانے بھی اس پر قربان ہیں اور میں یہ بتاتا چلوں کہ بڑی دفعہ یہ کوشش ہوئی کہ یہاں پہ اس قانون کو جو تحفظ نمو سے رسالت کا قانون ہے اس کو ختم کیا جائے لیکن جب تک اسلامیان پاکستان کا ایک فرد بھی زندہ ہے یہ باہر کی جو سازش ہے کتن اسلامیان کامیابی نہیں ہوگی بہت شکریہ